وَمَا كَفْرَ سُلَيْمَان وَن سُلَيْمَان نے کفر نہ کیا وَلَاكِنَّ الشَّيْعَاتِينَ كَفَرُ ہاں لیکن شیعاتین نے کفر کیا شیعاتین سے مراد جنات جب انہوں نے کفر کیا تو وہ شریر جن بن گئے تو جو شریر جن ہوتا ہے اسے شیطان کہتے ہیں اور اسی طرح جو شریر انسانوں اسے بھی شیطان کہتے ہیں جنات نے اور انسانوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر جادو گری کی جھوٹی تحمد لگائی تو نبی کی طرف یہ کفر کی نسبت کرنے کی وجہ سے یہ خود کافر ہو گئے شیطان کی دو قسمیں ہیں ایک انسانوں میں شیطان ہوتے ہیں ایک جنات میں تو جو بھی گمراہ ہے کافر ہے یہودی ہے عیسائی ہے چاہے وہ انسان ہو چاہے جن ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے وہ سارے کے سارے شیاطین ہیں ولیکن شیاطین کافر ہاں شیطان کافر ہوئے یعلمون الناس سحرا لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں یہاں پر عبادت ارس کر دوں کہ ہماری بہنوں کو چاہیے کہ وہ دین کو سمجھیں بہت سے ایسے عامل ہیں کہ وہ بظاہر ابھی ارس کیا کہ ہاتھ میں تسبیح بھی رکھتے ہیں اور وہ بظاہر قرآن کی آیت بھی پڑھتے ہیں لیکن اندر اندر جو منتر پڑھتے ہیں وہ جادو کے منتر ہوتے ہیں ایسے جھوٹے عامل پر بات کر کے رکھ دیتے ہیں بلکہ اب تو اس قدر جہالت ہو گئی کہ آج بہت سے خواتیر ہندوں کے پاس چلی جاتی ہیں اور پتہ ہے کہ ہندو تو شرکیاں و کفرییاں منتر پڑھے گا بلکہ ایسے بھی بدنصیب لوگ ہیں کہ وہ پریشانیوں میں اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہندو کے پاس جاتے ہیں ہندو کہتا ہے کہ میرے پاس اس کا علاج ایک ہی ہے کہ آپ کو فلاں مندر میں جانا ہوگا فلاں بدھ کی پوجا کرنی ہوگی کیے کرنا ہوگا تو وہ نعوذ باللہ منذالک پریشانیوں سے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کفر و شرک کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اپنا ایمان برباد کر دیتے ہیں اس لیے سب کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک اداما تھامے خاصوں پر خواتین کو دینی شعور دیں اور پھر یہ یاد رکھیں کہ اگر جھوٹے عامل یا کسی جادوگر کے پاس کوئی خاتون یا کوئی بھائی چلا گیا تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ خاندان کے خاندان کو پورے گھر کو ادیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے اس سے فائدہ نہیں ہوتا آگے ذکر ہے یہ چیز انسان کو برباد کر دیتی ہے کیونکہ جادو کے اندر شریر جنات سے مدد لی جاتی ہے اور شریر جنات سے جب کام لیا جاتا ہے تو وہ پھر آگے بھی تنگ کرتے ہیں اور انسان کی ساری زندگی عذیت میں گزرتی ہے کئی پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں اس لئے ہر ایک کو یہ سمجھانا چاہیے اور اگر اس کی مزید تفصیل جاننا چاہیں تو آپ سیڑھی حاصل کریں جادو کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جادوگروں سے اور ان جھوٹے آملوں سے دوری عطا فرمائے وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ اور یہ اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو جادو اتارا گیا دو فرشتوں پر بی بابلہ بابل شہر میں ہاروتا و ماروتا ہاروت اور ماروت پر ہاروت اور ماروت کی متعلق کافی تفصیلات ہیں صحیح اور مستند تفصیل یہ ہے کہ یہ دو فرشتے عراق کے شہر بابل میں جسے آج کل لوگ بابل کہتے ہیں وہاں پر نازل ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس لیے بھیجاتا تاکہ لوگوں کو جادو کی حقیقت بتائیں اور لوگ جادو اور موجزے میں فرق کرنا سیکھیں لیکن جب تک آپ کسی چیز کی حقیقت نہیں سمجھتے اس وقت تک اس کے متعلق آپ صحیح طور پر معلومات نہیں رکھتے اگر زہر کا علاج کرنا ہے تو پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زہر کدنی قسم کے ہوتے ہیں کس زہر کا کیا اثر ہوتا ہے تو اگر کسی کو زہر دے دیا گیا تو وہ طبیب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس پر یہ اثرات ہیں لہذا اسے فلان زہر دیا گیا ہے اور اس کا یہ علاج ہوگا تو ہاروت و معروض جو جادو سکھاتے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ معلومات دیں کہ جادو اس اس طرح ہوتا ہے اور اس کے یہ برے اثرات ہوتے ہیں اس کی کاٹ اس طرح ہوتی ہے لیکن لوگ یہ کرتے تھے کہ یہ چیز سیکھ کر لوگوں پر جادو کرتے تھے جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص میڈیکل سائنس پڑھتا ہے اور وہ زہر بنانے کے مختلف طریقے جانتا ہے تو میڈیکل سائنس میں زہر کے طریقے جو سکھائے جاتے ہیں وہ اس لیے سکھائے جاتے ہیں کہ لوگ اس طرح زہر بناتے ہیں تو اگر اس طرح کا زہر ہو تو اس کی کاٹ اس طرح ہوگی اس کا علاج اس طرح ہوگا اب اگر کوئی شخص یہ پڑھنے کے بعد سیکھنے کے بعد زہر بنا کر کسی کو زہر دے دے تو میڈیکل سائنس میں سکھانے کا یہ مقصد تو نہیں ہوتا کہ آپ زہر دے کر کسی کو مار دیں